تو دوستو آج بات کریں گے سالویا پلانٹ کے بارے میں اور جانیں گے کہ کس طریقے سے ہم ایسا بھشی پلانٹ کر سکتے ہیں اور ایک ہی پودے میں کئی سارے پھول کس طریقے سے لا سکتے ہیں دوستو سو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک جرور کر لیجئے دوستو سالویا کے پودے کی آپ کو اس فرقات سے نیرسی سے پود مل جائے گی اور یہ آپ کو دس دس روپے میں مل جائے گی دوستو اور اگر آپ بڑا پلانٹ لانا چاہتے ہو تو وہ بھی لا سکتے ہو اور پود کو کس طریقے سے آپ کو گملے میں شفٹ کرنا ہوگا وہ جانیے گملے کے نیچے آپ کے ڈریننگ ہول ہونے چاہیے اس طریقے سے آپ نے ڈریننگ ہول کو کبر کر لینا ہے اس کو کبر کرنے کے بعد جو میٹی ہوگی وہ اچھے والی مٹی کو یوز کرنا ہے گارڈن سوئل جو آپ کی اچھی ہونی چاہیے اور اس طریقے سے آپ نے اس کو پود کو بھر لینا ہے مٹی سے مٹی میں آپ پرمین کمپوسٹ گارڈن سوئل اور کوئی بھی اچھے والا فرٹیلائزر یوز کر سکتے ہیں جیسے کی سرسو کی کھلی اس کو لے کر دوستو آپ نے جو پود کو کبر کرنا ہے اور اس کے بعد اس طریقے سے پود کو نکال کے چھوٹے سے پلانٹ کو آپ نے فنگر کی مدد سے اس طریقے سے پود پلانٹ میں اس کو جو پود میں شفٹ کر دینا ہے پود میں شفٹ کرنے کے بعد آپ کو اس طریقے سے وارٹرنگ کرنی ہوگی اور بہت ہی ہلکے ہلکے طریقے سے اس کو کرنا ہے کیونکہ چھوٹی سی پود ہے وہ اس کی جو سٹیم ہے وہ ٹوٹ نہ جائے سو ایسا کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو شائدار ایریے میں یا پھر فلی سن لائٹ میں رکھ دینا ہے کچھ دنوں کے لیے اور جب آپ اس کو کچھ دنوں کے بعد دیکھیں گے جیسے کی بیس پچیس دن کے بعد اس طریقے سے آپ کا پودہ جو دکھنے لگے گا اور بہت ہی اچھی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی گروہ ہو چکی ہے پودہ آپ کا بڑھ چکا ہے اور آپ نے تھوڑے سے گرینویلز ڈی اے پی کے ڈالنے ہیں جس کے ساتھ کی کیا ہوگا کہ پودے کی جو گروہ ہے اور بھی اچھی ہو جائے گی اور جو فلاورنگ بلوم کرنے کا اس کا جو کریٹیریا ہوگا وہ اچھے سا ہو جائے گا اس طریقے سے آپ نے اگر آپ مٹی کو مٹی کی گھڑائی کر کے ڈی اے پی ڈال سکتے ہیں ویسا بھی کر سکتے ہو نہیں تو اس طریقے سے فنگر کی مدد سے آپ اس کو ڈپ کر دیجئے اور آپ کا جو سالویا کا پلانٹ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گروہ ہونے لگے گا اور زیادہ سے زیادہ فلاور پڈیوز کرے گا یہ کام آپ نے پچیس اور تیس دن کے بعد کرنا ہے جب پودے کی جو ہائٹ ہے وہ چھے سے ساتھ انچ کی ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے یہ گروہ ہو چکے ہیں اور ابھی اس میں ہم ورمینگ کمپوز کو ایڈ کریں گے مٹی کی گھڑائی کر کے اس طریقے سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے کسی بھی ٹول کی مدد سے مٹی کی گھڑائی کر لینی ہے اور گھڑائی کرنے کے بعد اس کو ہم ورمینگ کمپوز میں اس کے ایڈ کر دیں گے ایک مٹھی ورمینگ کمپوز چھوٹے سے پوٹ میں جیسے کی چھے یا آٹھ ہنچ کا پوٹو اس میں کافی ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس میں وارٹرنگ کر دیں گے پانی ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کی کچھ گروہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریننگ ہال کی مدد سے اس کا جو بانی ہے وہ باہر آ رہا ہے تو بہت ہی اچھا اس کا جو مٹی کا مکشر ہے وہ بنا ہوا ہے سو یہ کام کرنے کے بعد آپ نے اپنے پودے کو فلی سن لائٹ میں رکھنا ہے اور سن لائٹ کے رکھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کچھ جنوں کے بعد اس کا ریزلٹ سو یہ دوستو آپ ریزلٹ دیکھ رہے ہیں یہ فورٹی فائیو ڈیز بعد کا ریزلٹ ہے ہمارے سالویا کے پلانٹ کا اور ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس پر جو فلاورنگ کی بلومی ہے وہ ہونے لگی ہے اور کئی نئی برانچیں بھی نکلنی شروع ہو گئی ہے دوستو سو بہت ہی اچھا لگتا ہے جب آپ پود سے اپنے پودے کو گروہ کرتے ہیں چھوٹے سے پودے میں ہم گروہ کریں اور اس کے بعد اس پر جب فلاورنگ ہوتی ہے تو بہت ہی سندر دکھائی دیتا ہے ہمارا پودا جی اور اس کے بعد آپ نے جو سالویا پلانٹ کو اور بشی کرنا ہے تو اس کا جو طریقہ ہے جو اس کا سیکرٹ ہے وہ ابھی آپ اس میں جانیں گے دوستو اپنے پلانٹ کو بشی بنانے کے لیے آپ کو ایک ٹول کی مدد لینی ہوگی وہ ٹول کوئی بھی ہو سکتا ہے میں تو سیزر کی مدد سے ایسے کر رہا ہوں جب آپ کا جو فلاور سالویا پلانٹ کا ہوتا ہے وہ سوکھنے لگے تو اس طریقے سے آپ نے فلاور کو پینچ کر دینا ہے یا کار دینا ہے اگر آپ شروع سے ہی پلانٹ کو بشی دیکھنا چاہتے ہیں تو شروع سے ہی اپنے پلانٹ کو اس طریقے سے پینچنگ کرتے رہیں فلاورنگ نہ ہونے دیں اور اگر آپ فلاورنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی فلاورنگ ہونے دیں کچھ دنوں کے بعد اس کو اس طریقے سے پینچ کر دیں نئی نئی برانچس نکلنے شروع ہو جائیں گی دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو فلی اور فائنل ریزلٹ سالویا کے پلانٹ کا پینچ کرنے اور کٹنگ کرنے کے بعد کا سو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا سیونٹی فائیو ڈیس کے بعد کا ریزلٹ ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ اس کا فلاورنگ جو بلوم کر رہے ہیں سو دیکھ سکتے ہیں آپ اچھے طریقے سے ہمارا جو سالویا کا پودا ہے ابھی پورا بشی ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے ایک ہی پودے میں انگیدت پھول بھی آنے لگے ہیں اور جو آپ کو جو باتوں کا دھیان رکھنا ہے اس میں آپ کو پودے میں پانی کو نہیں رکنے دینا ہے اور بارٹنگ نہیں کرنی ہے دس دن کے بعد مٹی کی گھڑائی کرتے رہنا ہے اور پندرہ دن کے بعد کوئی نہ کوئی فٹیلائزر دیتے رہیں شروع میں آپ اس میں سرسوں کی کھلی کو ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ڈی اے پی کا یوز کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ پھول لینے کے لئے اور اگر آپ اور زیادہ پھول دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نسری سے لے کے آ سکتے ہیں اپنے پودے کو بیس سے پچیس میں آپ کو فلاورنگ ہوا پودہ مل جائے گا سو اس کو پورا سن لائٹ میں رکھنا ہے جتنی زیادہ دوپ میں رہے گا سالبیا کا پودہ اترے زیادہ اس پر پھول آئیں گے جب اس کے پھول سوکنے لگے تو اس کو آپ نے ترنت کار دینا ہے کیونکہ اگر آپ نہیں کارٹنگ ہوتے ہو اس طریقے سے وہ سیڈ بنانے شروع کر دے گا یہ دوستو اس کے سیڈ بننے شروع ہو چکے ہیں اگر آپ اس کو نہیں نکالتے ہیں تو جو آپ کے پودے کی جو گروہ تھا وہ رک جائے گی اس سے لیے آپ کو جب بھی اس میں سیڈ بننے شروع ہو جائیں تو ترنت آپ کو اس کو کار دینا ہے فلاور کو نکال دینا ہے اپنے پودے سے یہ آپ سالویا کے سیڈ دیکھ سکتے ہیں ہر دس دن کے بعد مٹی کی گھڑائی کرنا بہت ہی جروری ہے جیسے اس کو اچھے سے اچھی دوب ملے گی اور اچھے سے فلاورنگ یہ بلوم کرنے شروع کرے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگیا دوستو لائک اور کمیٹ جرور کریں اور چینل پر نئے آئے تو چینل کو سسکرائب کرنا بلکوی بینا بولی دوستو موسیقی 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 موسیقی